السلام علیکم گائز وٹس اوپ میڈے کے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میرا ویلوگ نمبر چار ہے یہ آج ایکچلی ہمارا بین بیچیکلی کام ہے کہ بھائی کی نا اپانڈمنٹ نہیں تھی ڈرائبنگ لائسنس کے لیے تو اس کے لیے نکلے تھے تو دو بہت زیادہ تھی تو یہ گاڑی والے ہمارے پتھان بھائی تھے تو وہ کہہ رہے تھے تیسرے آل رینے ہم نے کہا نینے بیس دینے تو وہ بیس میں مان گئے اب ان کے ساتھ ہم جائیں گے اپنی اپانڈمنٹ بک کرنے کے لیے تو ابھی سگنل لگا ہوا تھا اس کا ویٹ کر رہے تھے تو ابھی جا رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کی یہاں پہ جو الینٹرا اور سناٹا دو موڈل ہی تھے نہیں یہ عوام نے یہاں پہ ٹیکسی کے لیے لگائے ہونے ہیں اور ہمارے وہاں پہ پاکستان میں لگزری گاڑی اس کو مانا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کی یہ وقت ہے تو گاڑی لینا اتنا آسان ہے یہاں پہ تو یہ ہم جا رہے تھے تو رستے میں دیکھ سکتے ہیں آپ جو انفرسٹرکچر ہے نا یہاں پہ بلڈنگز کا تو یہ ایسا بنتا ہے اور مٹی ویسے ہی جو آپ کو رہے گستانی نظر آتی ہے وہ نیچے سے ویسے ہی ہوتی ہے تو باقی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ خان صاحب کی گاڑی میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پہ سپیڈو میٹر لگا ہوا ہے اس میں اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنی سپیڈ سے چلنا ہے اور کتنی سپیڈ سے زیادہ کریں گے تو وہاں پہ ان کو مخالف آ جاتا ہے فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اس بھائی کے پاس جہاں سے ابو خالد اس کا نام ہے جس سے ہم نے وہ اپنا کروانا تھا اپانمنٹ بک کرنی تھی آن لائن بھی ہو جاتی ہے مگر اس میں کوئی اشیوز آ رہے تھے جس کے وجہ سے اپانمنٹ نہیں مل رہی تھی دو ہفتے پہلے گزر چکے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں رش بہت زیادہ ہے یہ بھائی نے اپانمنٹ کے لیے بھائی کے پاس چلے گئے ہیں فائنلی ہمیں ہماری اپلیکیشن فارم جو ہے وہ رسیب ہو چکا ہے اور ہم نے اپلائے کرتی ہے اپانمنٹ کے لیے تو ابھی یہ اکدم سے عوام کا جمعہ غفیر جو ہے وہ آ گیا تھا جو باہر سے بھی بہت زیادہ عوام تھی وہ ہم سے ہم ایکچولی لیٹ ہو چکے تھے پہلے اپانمنٹ لی تھی چھاڑے بارہ کی تو ہم اپنے ٹائم پہ پہ پہنچ چکے تھے تو یہ باہر کا محول ہے بڑا اچھا اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایسے کتنا پیارا ہے اور اچھا محول لگ رہا ہے سارے کا سارا فائنلی ہازک بھائی ہمیں آ چکے تھے رسیب کرنے کے لیے واپسی پہ تو یہ ہے کہ ہمارے وہ بھی پیسے بچ گئے ابھی ہازک بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم واپس کر یہ گروسری کرنے کے لیے ہم نے پارکنگ کے لیے لگانے کے لیے گاڑی آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو گاڑی کو ہم نے پارک کیا ہے وہ تقریباً چار سو میں کی ہے چار سو میں پارکنگ میں مطلب چار ریال میں راؤنڈ آباؤٹ بن جاتے ہیں تقریباً تو یہ ہم نے پارکنگ میں لکانے کے لیے اوپر آ چکے ہیں ٹاپ پہ تو یہاں پہ ہماری گاڑی پارک ہوگی پارک ہونے کے بعد ہم نیچے گروسری سٹور میں جائیں گے جہاں سے ہم نے گروسری کرنی ہے اور یہ فائنلی ہم آ چکے ہیں نیسٹو میں جہاں سے ہم نے ساری کی ساری گروسری کرنی ہے گروسری کے لیے ہم نے ٹرولی لے لیے اور سب سے پہلے ہم نے لینے سے چاول تو وہاں پہ گئے ہیں چاولو والی جگہ پہ تو وہاں پہ کافی ڈیفرنٹ ٹائپس کے چاول پڑے ہوئے تھے جہاں سے ہم نے پاکستانی چاول لیے جو کہ ہمیں تقریباً درس کلو ملے ہیں چار ہزار کے اس کے بعد میں ہم نے سرف لینا تھا سرف یہاں سے ایریل لیا تو ایریل سرف لینے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں نیکسٹ آگے آگے میں نے دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے سی فوڈ لگے ہوئے تھے جس میں یہ ہمارے جینگے لگے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہ مطلب کے چیزیں رگے ہوئے ہیں مچھلیاں ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کےکڑے لگے ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے نا مطلب کے مسلمان یہاں پہ کھاتے ہیں بنگلا دیشی بنگالی ایک ہی ہوتی ہیں فروس جو جتنے بھی اچھے کوالٹی کی ہوتے ہیں یا تو وہ ہمیں تو گروسری ہم نے کچھ کر لی تھی جہاں سے میں نے لیا ٹریکن فروٹ جو میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا کرا کے جب ٹرائے کیا ہے تو جو اس کا ذائقہ تھا وہ تقریباً جیسے ساکی جو گندل ہوتی ہے نا اس کے جیسے تھا ٹیسٹ اس کا ابھی گرا چکے ہیں اور پراتھے لیے تو وہاں سے پکانے کے لیے جو پراتھے جو ہیں ان کا حال ہم نے یہ کیا ہے میرے بڑے بھائی نہیں یہ تو یہ حال ہوا ہے اور یہاں پہ آکے آپ کو پتا ہے پھر سارے کام کرنے پڑتے ہیں یہ ابھی برطند ہو رہا تھا ہمیں ابھی نیکس